نحمدہ و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم العمین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین و ناظرین میں ہوں عقیم نوری میری طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم معزز سامین و ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے فہم مدہ درد مدہ اس موضوع کو ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے معزز سامین و ناظرین فہم مدہ پر سفرہ گرنے یا ری غلیز مادہ کے فہم مدہ میں جمع ہونے سے یہ درد پیدا ہوتا ہے سفرہ کی وجہ سے ہو تو مریض کو شدید پیاس لگتی ہے مو اور زبان خوشک ہو جاتے ہیں مو کا ذیکہ کڑوا ہو جاتا ہے پکانا درد کے ساتھ آتا ہے پشاب میں سرخی اور جلن ہوتی ہے سخت بچینی اور گبرہت ہوتی ہے کوئی تھنڈی چیز کھانے سے درد میں تسکین ہوتی ہے اگر ری غلیز مادہ کے جمع سے ہو تو جی مطلعتا ہے دکاریں بار بار آتی ہیں دکار آنے یا ری خارج ہونے سے درد میں سکوم محسوس ہوتا ہے یہ تو تھا مختصر انتعارف اب ہم چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف ساتہ جوین چھ ماشا ساتہ قدینہ چھ ماشا نشادر توری سٹھ گرام فل فنسیا تیس گرام قدینہ خوشک پچاس گرام کشتہ فلاد پانچ گرام سبز علاچی دس گرام کوزہ نشری پچاس گرام سونڈ تیس گرام ان تمام چیزوں کا صفوف بنا کر صبح و شام خانہ کھانے کے ایک گھنٹہ بعد تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں اس کے چند دن کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آن مکمل طور پر سہتیاب ہو جائیں گے اور امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے مفید ثابت ہوگی اور میری اگلی ویڈیو آنے تک کے لئے اپنا خیارہ کیے گا تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ